اللہم سیلی علی محمد و آل محمد کے سامنے مثالی معاشرے کے عنوان سے ایک سریز لے کر مسلسل حاضر ہو رہا ہوں کچھ لوگ معاشرے میں پیسے کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں فکر کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں علم کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فکر علم اور پیسے کے اعتبار سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے مولا کائنات نے اس کلمات قصار میں جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے بہت سی مشکلات کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ امام کی یہ حدیث ہے حدیث کے کچھ حصے کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے صدقہ یعنی جو بھی نیکی خیرات زکاة اور جو بھی انسان اللہ کے نام پر دیتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں صدقہ کا لفظی معنی یہ ہے کہ صدقہ یعنی جو چیز بھی صدقہ دل سے سچے دل سے اللہ کی راہ میں دی جائے دواء یعنی علاج دوائی منجح یعنی نجات کامیاب شفا بخش تاثیر گزار اثر بخش اسی حدیث کے ذہن میں گفتگو کرنی ہے امام کی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوا صدقہ کامیاب دوائے یہ ترجمہ کی اعتبار سے گفتگو ہوئی اب رہا مسئلہ یہ کہ ذرا اسے سمجھنا ہے کہ صدقہ کیسے کامیاب دوائے تو صدقے کی بحث کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ مطالب آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہیں جیسا کہ ہم بعض اوقات پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ بہت سے کلمات ایسے ہیں کہ جس کا صحیح معنی لوگوں تک پہنچا نہیں اور اگر پہنچا بھی ہے تو بہت غلط معنی میں پہنچائیں صدقے ہمارے میں جو ہمارے ہاں تصور پائے جاتا ہے وہ کیا ہے گھر سے نکلتے وقت اپنے جان کی حفاظت کے لیے دو چار دس پندروں روپیہ نکالنے کا نام صدقہ ہے کیا صرف یہی صدقہ ہے ایک سوال ہے اور وہ پیسہ باہر نکال کر کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو دے دیں حالانکہ دیکھا جائے تو صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے دینی منابع میں صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک واجب صدقہ اور ایک مستحف صدقہ واجب صدقہ کیا ہے واجب صدقہ جیسے زکاة فطرہ اور وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں جو واجب صدقے میں جس کا سال میں نکالنا ضروری ہے اگر گہوں اتنا ہو جائے تو اتنا زکاة نکالنا چاہیے اور فطرہ جو ہے ہر انسان پر نکالنا واجب ہے اور پھر اس کی الگ الگ گفتگو ہے کہ کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے زکاة کس کو دینا چاہیے فطرہ کسے دینا چاہیے دوسرا ہے مستحف صدقہ یعنی ہر وہ بخشش جو انسان خدا کی راہ میں کرے اور واجب بھی نہ ہو اب گھر سے نکلتے وقت کوئی پیسہ دے رہا ہے کسی کی بیٹی کی شادی میں کام آ رہا ہے کسی کے کسی اور مشکلات کو دور کر رہا ہو یہ ساری چیزیں صدقات میں شمار کی جائیں گی مستحف صدقے کے دو طریقے ہیں کچھ صدقے جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے خیرات دیتا ہے انفاق کرتا ہے تو وہ کچھ صدقے صرف فردی ہوتے ہیں شخصی ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے کسی کی صرف ایک آدمی کی پرابلم کو دور کیا کسی کی مالی مشکل کو دور کرنا یا ہو سکتا ہے ایک گھر والے کو ایک خاندان کی کسی پرابلم کو ہم نے سالو کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی ایک یتیم کی پروریش کر دی کسی ایک فقیر کو پیسہ دیا کسی ایک بیوہ کی مالی مدد کر دی یا کسی ایک سٹوڈنٹ کا خرچ اٹھا لیا اس کے پڑھائی کا پورا اخراجات اپنے ذمہ لے لیا اس طرح سے بہت سی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف شخصی یا فردی اللہ کی راہ میں نیک کام کرتے ہیں یعنی صدقہ دیتے ہیں وہ صرف ایک طالب علم ایک فقیر ایک بیوہ ایک یتیم مگر اس کے مقابلے میں ایک دوسرا معاملہ ہے وہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے امومی صدقہ دینا جہاں پر ایک انسان کے لیے نہیں ہوتا اب صدقہ کئی چیزوں میں تبدیل ہو جائے گا یعنی صرف ایک آدمی کی پڑھائی کی بات نہیں ہے ایک اسکول بنانا ایک کالج بنانا ایک مدرسہ بنانا ایک یتیم خانہ بنانا امام بارگاہ بنانا روڈ بنانا ہسپٹل بنانا میت خانہ بنانا قبرستان بنانا کلچرل سینٹر بنانا ٹریننگ اسکول اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو وجود ملانا یہ وہ ہے جو فرد سے نکل کر سوسائٹی کی طرف اموم یعنی ایک ساتھ کئی بچے اسکول میں پڑھیں گے ایک ساتھ کئی یتیم بچے پروان چڑھیں گے ایک ساتھ کئی مردوں کا انتظام قبرستان میں ہوا ایک ساتھ کئی بچوں کے پڑھائی کا انتظام اسکول کے ذریعے ہوا کئی لوگوں کی خدمت کا ایک بہترین ذریعہ روڈ نکلا ہسپیٹل نکلا مریضوں کے علاج کے لئے ان دونوں طریقوں میں انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے صدقہ اگر مالی ہے تو اس طرح سے دوسرے کی مدد کی جائے کہ اس کی پوری کی پوری غربت دور ہو جائے یہ نہیں کہ بس اتنا ہی دیا جائے کہ پھر دوبارہ وہ آ کر ہاتھ پھیلائے نہ ہمیں کسی معاشرے میں غریب کو غریب بنا کے نہیں رکھنا ہے بلکہ اتنا دے دیا جائے کہ اس کی غربت دور ہو جائے اگر ہم کسی پہ ترس کھانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ دو دو ہزار روپیہ دینے کے بجائے ایک مرتبہ اتنا پیسہ دے دیا جائے کہ اس کی خود اپنی کوئی دکان ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لئے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اس طرح کا دھیان دینا زیادہ ضروری ہے اب کچھ نکتے جو بہت اہم وہ یہ ہیں مستحب صدقے کے ان دو طریقوں میں سے ضروری نہیں ہے کہ انسان مال ہی خرچ کرے یعنی جو اوپر ایک آدمی کے لئے خرچ کیا جائے یا ایک اسکول کے لئے یا عام لوگوں کے لئے تو دونوں میں ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسہ خرچ کیا جائے صرف پیسہ ہی نکالنا صدقہ نہیں ہے اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو صرف پیسہ نکالنا ہی صدقہ نہیں ہے صدقہ مال کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے آیات اور روایات میں اس بات کی کافی وضاحت کی جاتی ہے کہ صدقہ فقط مال میں نہیں ہے بلکہ روایات میں ہر نیک کام آبرو کی حفاظت اچھے مشورے دینا اچھی بات کرنا نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم گونگے کو بات سمجھانا مسکورانا عمر بالمعروف کرنا نہیں انیل منکر کرنا راستہ دکھانا راستے سے پتھر یا کاتا ہٹانا بیمار کی اعادت کو جانا سلام کا جواب دینا لوگوں کے درمیان سلح کرنا حلال کمائی کرنا یہ سب کے سب روایت میں صدقہ ہیں یعنی نیک کام ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی صلاحیتوں کا اس طرح سے استعمال کرے کہ کسی دوسرے انسان کی مدد کرے چاہے وہ مدد کسی بھی حوالے سے ہو اسے صدقہ کہا جائے گا یاد رہے اپنی مدد یا صدقے کو کم نہ سمجھا جائے اور کم سمجھ کے اسے ترک نہ کیا جائے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں بہت کم پیسہ ہے میں کیا دوسروں کی مدد کروں یاد رہے مولا نے فرمایا ہے امام نے فرمایا کیا کم چیز کی بخشت سے شرم نہ کرو بے شک بلکل نہ دینے سے کم دینا ہی بہتر ہے یعنی جو ہے اسی میں سے دو اور یاد رہے جب انسان کی زندگی میں سخت لمحات آ جاتے ہیں نا تو انسان سوچتا ہے کہ جب میرے پاس ہوگا تو میں زیادہ دوں گا نہیں جو ہے اسی میں سے حقدار تک پہنچا دیجئے تو جو پرابلم اور مشکلات ہیں پیسے کی وہ خود بخود دور ہو جائے گی اب صدقے کے اثرات کو ذرا سمجھنے کی صدقے کے فاوائت کیا ہیں صدقے کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ یہ ایک ایسی دوا ہے جو کامیاب ہے خود مولا نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی دوا ہے جو کامیاب ہے بہت سے لوگ اپنی مریضوں کو دوا تو کھلاتے ہیں مگر کامیابی کی زمانت نہیں دیتے مگر جب صدقہ انسان دیتا ہے تو ایک غریب کی ایک وقت کی روٹی کی کامیابی مل گئی اسے اگر کوئی اتنا کسی کی مدد کر دے کہ مہینے بھر کا اس کا راشن اگر چل رہا ہے تو وہ مہینے بھر کی اس کی زندگی کامیابی کی طرف جا رہی ہے صدقے کی ذریعے گناہوں کا کفارہ آدھا ہوتا ہے امام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا پریشان حال کی مدد کرنا گناہانِ کبیرہ کے لئے کفارہ آئے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گناہانِ کبیرہ کا کفارہ نکل جائے تو اسے صدقہ دینا چاہیے ایمان کی حفاظت صدقے کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے کیسے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے جب ہم اللہ پر ایمان رکھیں گے تو اللہ جب دے گا تو ہم اس میں کنجوسی نہیں کریں اور دوسروں کو دیں گے اور جب دیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے کیے ہوئے وعدے کی بنیاد پر اسی رزق میں اللہ برکت دے گا صدقے کے ایک فائدہ اور ہے وہ یہ ہے کہ رزق وسیع ہو جاتا ہے رزق بڑھ جاتا ہے بعض روایتوں میں صدقہ انسان کی غربت اور فقر کو ختم کرنے اور رزق کے بڑھنے کا ذریعہ ہے جیسا کہ مولا نے فرمایا صدقے کے ذریعے رزق کا نزول چاہو یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ صدقہ دو تاکہ زیادہ رزق پاؤ ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو غریب اور فقیر جو فکر کے اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے علم بھی بھٹا جائے مال بھی دیا جائے اور جس کو جس طرح کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ ایک بہترین صدقہ معاشرے میں عام ہو جائے اور یادرے بات صدقے کی آئی ہے اس لیے ایک تربیتی پہلو کا ایک آخری نکتہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جب بھی آپ کسی غریب یا فقیر یا کسی روٹ پر چلتے ہوئے ساحل کو اگر پیسہ دیں تو اپنے گھر میں اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ اس پیسے کو اپنی اولاد سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بیٹا بچپنے سے ہی غریب اور فقیر کو پیسہ دینا ان کی ضرورتوں کو سمجھ کر ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا وہ بچپنے سے سیکھ لے گا اور جب وہ جوانی تک پہنچے گا تو اللہ پر اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور وہ لوگوں کی مدد بڑھ چڑھ کے کرے گا اس لیے خدا سے دعا خدایا ہمیں صدقہ زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین